بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو حکومت پنجاب کے جانب سے پنجاب روزگار سکیم کی ریجسٹیشن کا آغاز کر دیا ہے ایسے تمام پاکستانی جو ذاتی بزنش شروع کرنا چاہتے ہیں ذاتی کروبار شروع کرنا چاہتے ہیں فوری طور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ حکومت پاکستان سے فکس مارک اپ کے اوپر کرزہ لے کر اپنا ذاتی بزنش شروع کر سکتے ہیں دوستو دس لاکھ روپے کے کرزہ آپ کو ذاتی زمانت کو پر دیا جاتا ہے اگر آپ دس لاکھ سے اوپر کرزہ لینا چاہتے ہیں پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ تو اس کے لئے آپ کو گرانٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل تفصیلات کا ساتھ بتاؤں گا آپ نے پنجاب روزگار سکیم اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات بتاؤں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں حکومت پنجاب نے تمام طرح پولیسی بنا کے پنجاب بینک کو دے دی ہے پنجاب بینک جو ہے یہ کرزہ فرحم کرے گا پاکستانیوں کو لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی بندہ بزنس مقاصد کے لئے کرزہ لینا چاہتا ہے وہ پنجاب کا شہری ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ صبح پنجاب کے اندر رہتے ہیں پنجاب کا کسی بھی زلے کے اندر رہتے ہیں تو آپ کرزہ سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب میں کسی بھی بینکوں پنجاب کی برانچ میں جائیں وہاں جا کے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ہیں آن لین بھی آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کم از کم ایج کتنی ہونے چاہیے جو طلبہ جو ہیں وہ کرزہ لینا چاہتے ہیں جو بزنسمن کرزہ لینا چاہتے ہیں تو دوستو کم از کم آپ کی بیس سال ہونے چاہیے زیادہ زیادہ پچاس سال تاکہ آپ کی ایج ہونے چاہیے اس میں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو خاص کر جو یونسٹیز کے اندر یا کالج کے اندر گریجویشنک ڈگری کر چکے ہیں جن کے پاس سکلز یا کوئی ہونر موجود ہے وہ کرزہ لے سکتے ہیں ان کو کرزہ دینے میں ترجیح دی جائے گی کرزہ دینے میں ترجیح دی جائے گی اس کے بعد دوستو ریزننٹ کی بات کریں تو پنجاب کے تمام شہری جن کے شناختکار بنے ہوئے ہیں وہ اس کرزہ سکیم اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نیو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کے پاس پہلے سے کاروبار موجود ہے تو کاروبار کو توسیح کرنے کے لیے کاروبار کو وسیح کرنے کے لیے یا پھر کاروبار کو سٹیبل کرنے کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں دوستو ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے کا کرزہ آپ کو زیادہ زمانت کے اوپر مل جائے گا اگر آپ دس لاکھ سے زیادہ کرزہ لینا چاہتے ہیں ایک کروڑ پہ کے درمیان درمیان میں تو اس کے لیے آپ کو زمانت کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے سکیورٹی کے آپ کو ضرورت ہوگی تو دوستو اگر آپ پندرہ لاکھ کرزہ لینا چاہتے ہیں بیس لاکھ پچاس لاکھ اسی لاکھ نوے لاکھ ایک کروڑ تک تو اس کے لیے آپ کو زمانت کی سکیورٹی کی ضرورت ہوگی دوستو جتنا میں کرزہ آپ لیں گے آپ نے پانچ سال کے اندر اندر کرزے کو مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا یاد رکھئے کہ چھے مہینے کا آپ کو گریس پریوٹ دیا جاتا ہے گریس پریوٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے جب آپ نے کرزہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے بزنش شروع کرنا ہے یا جس کام کے لیے آپ نے کرزہ لیا ہے اس کے بعد پانچ سال کے اندر اندر آپ نے مہانہ کس کے ساتھ سارے پیسے بینک کو واپس کرنے ہوگی اس کے بعد دوستو ایکویٹی کی بات کر رہے تو اگر آپ میل ہیں تو کم از کم آپ نے بیس پسید ایکویٹی ڈالنی ہوگی کاروبار میں بزنس مقاصل میں جس کے لیے آپ کرزہ لے رہے ہیں اگر آپ فی میل ہیں تو پھر آپ نے کم از کم دس پسید ایکویٹی ڈالنی ہوگی اس کاروبار میں جس کے لیے آپ کرزہ لے رہے ہیں اس کے بعد دوستو سکیورٹی کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دس لاکھ سے زیادہ گر آپ قرضہ لیں گے تو اس کے لئے آپ کو ذاتی زمانت کے علاوہ آپ کو دو بندوں کی کم از کم سکیورٹی جمع کروانی ہوگی تو ایسے سرکاری ملازم جو کہ دسمیں سکیل سے زیادہ سرکاری ملازم ہے دسمیں سکیل کا بارمیں سکیل کا پندرمیں سکیل کا اٹھارمیں سکیل کا آپ اس بندے کی گرنٹی یا زمانت جمع کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ پروپٹی کے آغازات آپ گری بھی رکھوا سکتے ہیں زمانت کے طور پر یا سکیلٹی کے طور پر یہ ملٹیپل آپشن آپ کے پاس آویلی بن ہے اس کے لئے فکس مارک اپ آپ نے پی کرنا ہوگا اگر آپ ذاتی زمانت کے اوپر کرزہ لینا ہے تو پھر چار فیصد آپ نے ہر سال سود پی کرنا ہے مارک اپ پی کرنا ہے اگر آپ زمانت کے اوپر کرزہ لے رہی ہیں سکیلٹی کے اوپر کرزہ لے رہے ہیں پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ تو آپ نے پانچ فیصد فکس مارک اپ پی کرنا ہوگا ہر سال ٹھیک ہے ہر سال میں اس کے بعد سیکٹر کے بات کرتے ہیں تو آل سیکٹر میں آپ بزنس کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں یعنی آپ ای کومرس کے کاروبار کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں کریننے سٹور کے لئے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں فوڈ گریوڈی لگانے کے لئے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں گاڑی خریدنے کے لئے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں کوئی بھی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو تمام کٹیگری میں آپ کرزہ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی پروسیسنگ فیز دو ہزار پر یہ نقابل واپسی ہے ٹھیک ہے یہ رہی فانڈ نہیں ہوگی یہ ایک مرتبہ آپ نے دے دی نہیں اس کے بعد آپ کو واپس نہیں ملے گی جب آپ نے اپلائی کرنا ہے کرزہ کے لئے تو آپ کو دو ہزار پر پروسیسنگ فیز ادا کرنی ہوگی یہاں پہ جی انہوں نے ایک کہنے کے فارم دیا ہوا ہے آپ نے اس کو پور کر کے جمع کروانا ہوتا ہے یہ اوفیشل ویب سیڈ ہے پنجاب روزگر سکیم کی تو یہاں پہ پنجاب روزگر سکیم کے ساری تفصیلات بھی دی ہوئی ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں اردو انگلیش دونوں میں اویلیبل ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اردو کے اندر بھی اویلیبل ہے انگلیش کے اندر بھی اویلیبل ہے آپ اس کو یہاں کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے اس اپلیکشن کے اوپر اپنا جو ہے آکے یہاں پہ جو ہے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے جب آپ اکاؤنٹ کرنے گے اس کے بعد آپ کو سامنے فارمہ جائے گا آپ اس کو پڑھ کر کے اونلین گاربٹھ جمع کروا سکتے ہیں اور پنجاب بینک میں جا کے بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کریں دوہزار بائیس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ جاری ہو چکی ہے وزیر اللہ حمزہ شہباز شریف انہوں نے بقیادہ آنونس کیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو آسان شرط پر قضے فرام کریں گے تاکہ پاکستان جو ہنرمند لوگ ہیں وہ اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکے ابھی آپ کو معلوم ہے ایک سال کے بعد پاکستان میں جرنل الیکشن آنے والے ہیں تو اس سے پہلے پہلے جو ہے ابھی حکومت مختلف پروگرام لانچ کرے گی جیسے کہ پنجاب روزگر سکیم ہے کیونکہ یہ تقریباً دوہزار بیس سے اس کو شروع کیا ہوا ہے حکومت پنجاب نے اور یہ وحد سکیم ہے جس کو بند نہیں کیا گیا جس کے تحت اب بھی بھی قرضہ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تمام طرح تفصیلات میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسندہ ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نو سینل کو سبسکرائب کر لیں